اسلام علیکم جی آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کومیٹی کا اجلاس ہوئے ہے اور بائیس تاریخ کو اسلام آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آج ہم نے اعلان کیا ہے کہ بائیس تاریخ کو کپتان عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارے ورکز کی رہائی کے لیے اور ملک میں قانون کی بالا دستی کے لیے یہ جلسہ جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پورے پاکستان سے پارٹسپیٹ کریں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی میں کہوں گا کہ جو جو باہر سے بھی آ سکیں وہ اس میں ہماری جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں اور بائیس تاریخ کو کیونکہ عدالت کے حکم سے این او سی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کیونکہ انتظامیہ نے یہ کہا کہ بائیس تاریخ کو یہ کر سکتے ہیں انتظامیہ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ تیرہ انگرز کو ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن نہیں دی کہ انہوں نے خود کہا کہ بائیس تاریخ کو آپ جلسہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا عدالت نے کہا ہے کہ آپ بائیس تاریخ کو جلسہ کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی ہڈلز نہیں ہے کوئی اگر راستے میں روکنے کی یا کوئی پھر کوئی ایسا پلان کرتا ہے تو وہ کرنے دیں آپ نے تمام جو رکافتیں ہیں وہ توڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہر صورت ہر صورت اگر این او سی کینسل کرنے کی بھی گوشی کرتے ہیں پھر بھی ہر صورت جو ہے وہ جلسہ بائیس تاریخ کو اسلام آباد میں منقض ہونے جا رہے ہیں آپ سب نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ بائیس کو ہم جلسہ ضرور کریں گے اسلام آباد میں پورے پاکستان تیرے کے انصاف کے ورکر اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ استعدادہ ہے کہ اس جلسے میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ عمران خان کی ریای تک ہم اپنی جدوجہ جاری رکھیں انشاءاللہ اس طرح آپ لوگوں نے سوابی کے جلسے کو کامیاب بنایا تھا اور اپنی مدد آپ کے تک پورے پاکستان سے اپنے پاکستان کیا تھا آپ نے کشمیر سے آئے ہیں گلگت بلکستان سے کراچی سے بلوچستان سے ہر جگہ سے آئے ہیں اور ایک عظیم و شان جلسہ کیا تھا اسی طرح آپ سب سے ریکویسٹ آئے کہ خان سب اندر ہیں آپ نے اپنی مدد آپ کے تک دانا ہے اور اس خان اس کی رہائی کے لیے جلسہ بہت ضروری ہے عمران خان زندہ بار پاکستان زندہ بار